اُتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہت بر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاخرین موضوع گفتگو شرائط نماز جماعت نماز جماعت میں جو ایک سب سے اہم شرط ہے وہ یہ کہ امام جماعت میں اور نماز پڑھنے والوں میں فاصلہ نہ ہو اب ممکن کو سوال کرے کہ فاصلہ نہ ہو سے کیا مراب یعنی امام جماعت کا اور نماز پڑھنے والوں کا جو کانٹیکٹ ہے وہ یا پیچھے سے ہوتا ہے یا دائیں اور بائیں سے پس دائیں اور بائیں اور پیچھے البتہ دائیں بائیں بھی کہا جائے گا کہ سجدگاہ رکھنے کی جگہ یعنی سجدے کی جگہ اور پیچھے بھی کہا جائے گا سجدہ رکھنے کی سجدہ کرنے کی جگہ یعنی سجدگاہ رکھنے کی جگہ سے بہت زیادہ فاصلہ نہ ہوگی اور اسی کے ذریعے سے تعلق برقرار ہوگا لہذا اگر امام جماعت کسی جگہ کھڑے ہیں تو ان کے تھوڑے سے فاصلے کے بعد سجدہ کا ہو اسی طرح سے نماز پڑھنے والوں کے درمیان بھی بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو لہذا ممکن ہے کبھی آپ نے اس چیز کو مشاہدہ کیا ہو کہ اگر پہلی صفح میں بچے آ جاتے ہیں تو انہیں جدہ کر دیا جاتا ہے کیونکہ اگر ایک میٹر سے زیادہ یا ایک میٹر فاصلہ ہو جائے دو نمازیوں کے درمیان جن کی نماز صحیح ہے اور بیچ میں ایسے افراد آ جائیں جن کی نماز صحیح نہیں یا جو ناوالے ہوں تو اس صورت میں اتصال ختم ہو جائے گا پس نماز جماعت میں سب سے اہم چیز ہے اتصال اتصال کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے ایک آپ الیکٹرک کا سرکٹ دیکھ لیں اور یہ اندازہ لگائیں کہ اس طرح سے الیکٹرک ہر جگہ پہنچ سکتی ہے اور کس طرح سے کانٹیکٹ ہونا چاہیے بلکہ اس طرح سے کہا جائے گا کہ امام جماعت اور نماز پڑھنے والوں میں بھی ایک تعلق ہونا چاہیے اور یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے کہ جب ایک میٹر سے زیادہ فاصلہ ہو یا دو بچے یا تین بچے بیچ میں آ جائیں اور وہ ایسے بچے ہوں یا دو تین ایسے افراد بیچ میں آ جائیں کہ جن کی نماز صحیح نہ ہو یا دو تین ایسے افراد بیچ میں آ جائیں کہ جو مجنون ہو تو تعلق ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی دیوار یا ستون بیچ میں ہو تو بہت سارے مسائل اسی قسم کے ہیں کہ امام جماعت میں اور نماز پڑھنے والوں میں فاصلہ نہ ہو سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے پہلی صف کی فرض کریں کہ امام جماعت کے پیچھے یہ چار پانچ افراد ایسے ہوں کہ جن کا وضو صحیح نہ ہو تو کہا جائے گا کہ باقی جو افراد دائیں طرف اور بائیں طرف ہیں ان کی نماز جماعت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ان کا امام جماعت سے اب اتصال نہیں اور یہ بھی وجہ کہا جاتا ہے کہ امام جماعت کے پیچھے جو افراد ہیں وہ متدین قسم کے ہوں وجہ کیا ہے متدین قسم کے؟ یعنی ایسے افراد ہوں جو دین جانتے ہوں وضو ان کا صحیح ہو غصل ان کا صحیح ہو کیونکہ اگر یہ وہ افراد ہیں جن کا غصل صحیح نہیں وضو صحیح نہیں تو اگر یہ پانچ افراد پیچھے کے ایسے ہوں کہ جن کی نماز صحیح ہو تو پیچھے جتنے بھی افراد ہیں ان کی بھی جماعت صحیح نہیں ہوگی غسل اور غزو کے بارے میں ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ حتیٰ لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کا غسل اور غزو صحیح نہیں ہوتا لہذا ان کا حج بھی صحیح نہیں ہوتا اسی طریقے سے بعض افراد ایسے ہیں جو سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی نمازیں صحیح نہیں ہوتی ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ ان کا غسل اور غزو صحیح نہیں ہے اب ان مسائل کو دوبارہ بیان کرتے ہیں ترتیب سے کہ اگر امام جماعت محراب میں ہوں اور بالکل ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی نہ ہو اور دائیں اور بائیں طرف کافی فاصلے سے لوگ کھڑے ہوں تو کیا اتصال ہو جائے گا تو کہا جائے گا اتصال نہیں ہوگا اتصال کے لئے عام طور پر جو مثال دی جا سکتی ہے وہی ہے جو ہمارے ہاں ہے کہ نمازی ایک دوسرے سے قریب قریب ہوں اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ نمازی ایک دوسرے سے قریب ہوں اس کی ایک اہم وجہ ہی یہی ہے کہ اگر بیچ میں ایک یا دو افراد کی نماز صحیح بھی نہ ہو تو بھی ایک میٹر سے زیادہ فاصلہ نہ ہو اتنے زیادہ قریب ہوں کہ باقیوں کی نمازوں پر اثر نہ پڑے البتہ یہ والا موضوع اور پرابلم جو ہے پہلی صف میں زیادہ پیش آتا ہے لیکن اگر دوسری صف میں تین افراد یا دس افراد یا دس بچے بھی کھڑے ہو جائیں یا ایسے افراد کھڑے ہو جائیں جن کی نماز صحیح نہیں ہے تو کہا جائے گا کہ پہلی صف کے ذریعے سے ان کا اتصال ہو جائے گا فرض کریں کہ پہلی صف میں دس افراد ہیں جن کی نماز صحیح ہے دوسری صف میں یہ پانچ افراد یہاں پر ہیں جن کی نماز صحیح نہیں ہے تو ان کا اتصال اس طرح سے تو نہیں ہو رہا لیکن ان نمازیوں کا اتصال یعنی تعلق برغرار ہو رہا ہے ان نمازیوں سے کس صورت میں دائیں طرف سے تو نہیں ہو رہا لیکن اگلی طرف سے ہو رہا ہے لیکن اگر یہی پانچ شئے افراد بیچ میں کھڑے ہو جائیں صفحہ اول میں تو کہا جائے گا کہ باقیوں کا اتصال نہیں ہو رہا اور اس جانبی توجہ رہے ہے کہ اتصال کے لیے یعنی نماز جماعت میں کونٹیکٹ کے لیے ضروری ہے کہ یا رائٹ یا لیفٹ سے ہو اور یا آگے سے ہو آگے سے ہمارا اتصال ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آگے کے افراد کی نماز باطل ہے فرض کر رہی ہیں آٹھ دس ہیں اور پھر ہمارے بعد جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہیں ان سب کی نماز باطل ہے اور الٹے ہاتھ پہ کوئی بھی نہیں یہ دیوار ہے فقد میں ہوں تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ میری جماعت نہیں ہو سکتی کیونکہ آگے بھی اتصال نہیں ہو رہا ان سب کی نماز باطل ہے دائیں جانے بھی اتصال نہیں ہو رہا کیونکہ ان سب کی نماز باطل ہے پیچھے والوں کی نماز فرض کریں پوری سب کی صحیح تھی لیکن میرا ان سے اتصال پیچھے سے نہیں ہو سکتا فقط یہ اتصال ہوگا دائیں یا بائیں یا آگے کی سندھ سے اسی طرح سے ضروری ہے کہ امام جماعت جماعت پڑھنے والوں سے بہت زیادہ بلندی پر نہ ہو کتنے زیادہ بلند نہ ہو یعنی ایک بالش سے زیادہ بلند جگہ پر نہ ہو اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بلند مقام پر تو امام جماعت کھڑے نہیں ہو سکتے کیا نیچے کھڑے ہو سکتے ہیں تو جواب ملے گا کہ ہاں اور یہی وجہ ہے کہ بعض اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام جماعت محراب میں ہیں اور محراب ذرا نیچے کی جانب ہے اور بعض مساجب محراب ایک فٹ یا دو فٹ یا تین فٹ یا حتی اس سے زیادہ بھی گہری ہوتی ہے وجہ کیا ہے کہ حساب لگایا جاتا ہے کہ عید کی نماز میں اگر صفیں گلیوں میں چلی گئی ہیں اور بعض گلیاں یا مسجد سے باہر کا علاقہ مسجد کی نسبت ایک میٹر نیچے ہے تو پھر ایک میٹر نیچے محراب میں گڑھا خدا جاتا ہے تاکہ امام جماعت ان باقی افراد سے بلند مقام پر نہ ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے کہ امام جماعت نیچے ہو سکتے ہیں یعنی نیچے والے فلور پہ تو کہا جائے گا کہ ہاں ہو سکتے ہیں لیکن یہ نیچے بھی اتنے زیادہ نیچے نہ ہو ہاں یہ ممکن ہے کہ امام جماعت گرام فلور پہ ہیں اور ایک اچھا بڑا حصہ کھلا ہوا ہو تاکہ یہ کہا جا سکے کہ ہم جو فرس فلور کے لوگ ہیں ہمارا اتصال ہے نیچے والوں سے یہ اتصال جو بعض مساجد میں ایک چھوٹا سا ہول کر دیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا اس کے لئے ضروری ہے کہ کافی جگہ کھلی ہوئی ہو تاکہ کہا جا سکے کہ ان کا اتصال ہو رہا ہے نیچے والوں سے یعنی اس جماعت کا کانٹیکٹ ہے اوپر والی جماعت سے اب گرام فلور پہ نماز جماعت ہو رہی ہے فرس فلور پہ اگر یہ حصہ کھلا ہوا ہے تو فرس فلور پہ بھی نماز ہو سکتی ہے سیکنڈ پہ بھی ہو سکتی ہے تھرڈ پہ بھی ہو سکتی ہے فورت پہ بھی ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی لیکن اگر امام جماعت گرام فلور پہ ہیں اور پانچمی منزل پہ کوئی نماز پڑھنا چاہے جبکہ دوسری اور تیسری اور چوتھی منزل پہ نماز نہ ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں یہ نماز صحیح نہیں ہوگی اتصال ضروری ہے فرس فلور پھر سیکنڈ پھر پھر فورت بشرت یہ کہ بیچ میں جگہ مساجد میں کھلی ہوئی ہو یعنی اگر نیچے امام جماعت ہیں تو یہاں مثال کے طور پہ آدھے کمرے کے برابر یا اس سے تھوڑی سی مقدار میں کم ایک چھت کا حصہ کھلا ہوا ہو تاکہ کہا جا سکے کہ اس جماعت کا تعلق نیچے سے بھی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ گرام فلور پہ نماز ہو اور اس کے بعد فرس فلور پر بھی نماز ہو رہی ہو مائک کے ذریعے سے اور سیکنڈ پہ بھی ہو رہی ہو کہیں نہ کہیں سے ایک اتصال ہونا چاہیے تعلق ہونا چاہیے کھلی ہوئی جگہ کے ذریعے سے تاکہ کہا جا سکے اورفان یعنی جنرل پبلک کہہ کہ یہ ایک جماعت ہے اتصال کے موضوع میں اس جانب توجہ رہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی دیوار یا کوئی پردہ اور احتیاط یہ ہے کہ شیشہ بھی درمیان میں نہ ہو کیونکہ اگر بیچ میں کوئی چیز ہوگی تو اس سے اتصال ختم ہو جائے گا لیکن ہاں اگر خواتین بھی جماعت سے نماز پڑھ رہی ہوں اور مردوں اور خواتین کے درمیان پردہ ہو تو اس صورت میں جماعت کا اتصال خواتین کے لیے ختم نہیں ہوتا لیکن مردوں کے درمیان اگر پردہ ہو تو وہ اتصال ختم ہو جائے گا اب اس جانب توجہ رہے کہ اتصال والی گفتوق کو آپ دقیقت سے دیکھیں اور اسی طرح سے اس جانب بھی توجہ رہے کہ اتصال کا موضوع وہاں آتا ہے کہ جہاں پر جماعت کا اتصال ہو رہا ہو دائیں سے یا بائیں سے یا آگے سے اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے نہ ہو رہا ہو اب اگر فقط ایک جگہ سے ہو رہا ہے اور وہاں پر بیچ میں پردہ آ جائے تو وہ اتصال ختم ہو جائے گا لیکن یہ ممکن ہے کہ ہمارے درمیان اور برابر والے کے درمیان کوئی ستون ہو یا کوئی دیوار ہو یا کوئی شیشہ ہو یا پردہ ہو لیکن ہم دونوں کا اتصال تو یہاں سے نہیں ہو رہا لیکن ان کا اتصال بھی اگلی صف سے ہو رہا ہے اور ہمارا اتصال بھی اگلی صف سے ہو رہا ہے تو اس صورت میں تو جماعت صحیح ہوگی یہ تو مختصر سے احکام تھے نماز جماعت میں اتصال کے اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بھی بیان کر دیں جو بعد میں دوبارہ بیان ہوگا کہ یہ جو مساجر میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پہلے والے تقبیر کہہ دیں اس کے بعد تقبیر کہیں تو اصل موضوع یہ ہے کہ جس وقت ہمارے دائیں یا بائیں یا آگے والے تقبیر کہہ چکیں یا کہنے والے ہوں تو ہم تقبیر کہہ سکتے ہیں یعنی امام جماعت نے نماز سے زہر کے لیے فرض کریں کہ کہا اللہ اکبر یعنی تقبیر الاحرام کہی تو جیسے ہم نے کہی اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہیں گے اور جب ہم کہہ رہے ہیں یا کہنے والے ہیں اور بالکل نماز کے لیے تیار ہیں اس وقت یا اس کے بعد ہمارے دائیں اور بائیں اور پیچھے والے بھی کہہ سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بعض زفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انتظار کیا جاتا ہے اگلی سفوالوں کا تو بہتر تو یہی ہے کہ جب وہ تقبیر کہہ لیں لیکن اگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ تیار ہیں اور اللہ اکبر کہنے جا رہے ہیں تو یہ اتصال بھی کافی ہے اور اس وقت اللہ اکبر کہنا صحیح ہوگا نماز جماعت میں پہلے سے کوئی ارادہ کرے کہ بیچ میں میں فرادہ ہو جاؤں گا تو اس عمل کی جانب عام طور پر مراجعہ کا فتوہ یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے لیکن اگر بیچ میں کوئی عذر پیش آ جائے یعنی جلدی ہو یا نماز جماعت میں شریک ہونے کے بعد محسوس ہوا کہ ٹوائلٹ جانے کی حاجت ہو رہی ہے اور میں زیادہ نہیں رکھ سکتا یا کوئی کام ایسا پیش آ جائے یا ضروری ہو کہ جلدی سے نماز کو مکمل کیا جائے تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ اب آپ نماز جماعت ترک کر کے فرادہ کی نیت کر سکتے ہیں اب اگر کسی نے دوسری رکعت میں ارادہ کیا نماز جماعت سے فرادہ کی جانب جانے کا تو پہلی رکعت اس کی مانی جائے گی دوسری رکعت سے اس کو فرادہ کرنا ہے اب یہاں پہ سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سور حمد پڑھا رہا ہے یا سورہ پڑھا رہا ہے تو کیا کرے تو دونوں حال میں بہتر یہ ہے کہ چاہے سور حمد سے پہلے فرادہ کی نیت کرے چاہے سور حمد اور سور کے بعد فرادہ کی نیت کرے تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ سور حمد اور سور کو پڑھے اور اس اپنی رکعت کو مکمل کرے باقی اپنی نمازیں بھی خود پڑھے لیکن اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں کیونکہ وہاں پر امام جماعت کو سور حمد پڑھنی واجب تھی ان پر واجب نہیں تھی تو تیسری اور چوتھی رکعت میں تو ہر صورت میں ہمیں تذبیعاتِ عربہ پڑھنی ہیں لہٰذا اگر چوتھی رکت میں ہم کسی وقت بھی نماز کو فرادہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی چوتھی رکت کی اور تیسی رکت کی تذبیحات عربات و ہر صورت میں پڑھنی ہے اور اپنی نماز کو ہم مکمل کریں گے تو یہاں تک تو ہماری گفتگو تھی کوئی نماز جماعت میں اگر شریک ہے تو نماز جماعت کو ترک کر کے فرادہ کی نیت کر سکتا ہے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ پہلے سے نماز جماعت چل رہی ہو تو کیا ہم شریک ہو سکتے ہیں تو یہاں پر ازانی توجہ رکھیں کہ اگر آپ شامل ہو رہے ہیں رکو میں تو جیسے ہی آپ رکو میں شامل ہوئے اگر یہ پہلی رکت کا رکو تھا تو یہ ایک رکت آپ کی مانی جائے گی البتہ رکو میں شامل ہونے کے بعد آپ پر واجب ہے کہ ذکر رکو کریں یعنی ایک دفعہ سبحان رب العظیم و بحمد یا تین دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں اور اس کے بعد سر اٹھا لیں تو گو کہ آپ سورہ حمد اور سورہ میں شریک نہیں تھے لیکن یہ آپ کی پہلی رکت مانی جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ دوسری رکت میں شریک ہوئے تو یہ آپ کی پہلی رکت مانی جائے گی اس طریقے سے اگر آپ تیسری رکت میں شریک ہوئے تو امام جماعت کی وہ تیسری رکت ہے لیکن یہ آپ کی پہلی مانی جائے گی اب اگر پہلی رکعت میں آپ شریک ہوئے تو باقی نماز امام جماعت کے ساتھ پڑھیں اگر دوسری رکعت میں شریک ہوئے تو کہا جائے گا کہ یہاں پر امام جماعت کی دوسری رکعت ہوگی آپ کی پہلی ہوگی اور امام کے ساتھ ساتھ آپ ان کے کاموں کو انجام دیں البتہ جب تشہد پڑھنے کا وقت آئے تو اس وقت آپ کو تشہد نہیں پڑھنا ہے بلکہ ہاتھ زمین پر رکھ کے اپنے گھٹنے بلند کر کے یہ خاص علامت ہے کہ اس وقت آپ تشہد نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پہلی رکعت میں تشہد نہیں پڑھنا ہے جبکہ امام جماعت کا وہ تشہد ہے دوسری رکعت میں اور امام جماعت اپنی دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں آپ پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں تو رکوع میں شامل ہوا جا سکتا ہے رکوع سے پہلے بھی شامل ہو سکتے ہیں اب اگر آپ رکوع سے پہلے شامل ہوئے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ سور حمد بھی پڑھیں اور سورہ بھی پڑھیں کب کہ جب امام جماعت کی تیسری یا چوتھی رکعت ہو لیکن اگر آپ پہلی رکعت میں شامل ہو گئے امام جماعت کے ساتھ جماعت میں اور وہ اپنی سور حمد اور سورہ پڑھ رہے تھے تو آپ پر لازم نہیں ہے ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ نماز جماعت میں سب کچھ پڑھنا ہے سوائے سور حمد کے اور ایک چھوٹے سورے کے پس اگر آپ پہلی رکعت میں شریک ہوئے اور یہ آپ کی پہلی رکعت تھی تو آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے اگر آپ دوسری رکعت میں شریک ہوئے اور یہ آپ کی پہلی رکعت تھی تو آپ کو پہلی اپنی رکعت میں کچھ نہیں پڑھنا ہے کیونکہ امام جماعت سور حمد اور سورہ کو پڑھ رہے ہیں لیکن جب وہ دوسری رکعت میں اپنی تذبیحاتِ اربعہ پڑھیں گے تو اس وقت آپ پر لازم ہوگا کہ آپ جلدی جلدی سور حمد پڑھیں اور ایک عدد چھوٹا سورہ پڑھیں اور پھر رکوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں ان کی وہ تیسری رکت ہوگی اور یہ آپ کی دوسری رکت ہوگی اور جب وہ تیسری رکت کے سجدے سے دوسرے سجدے سے اٹھ جائیں تو اس وقت آپ پر لازم ہوگا کیونکہ وہ آپ کی دوسری رکت ہوگی آپ تشہد پڑھیں یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پر تشہد واجب نہیں یہ کہا جائے گا کہ ہمیں اپنی نماز مکمل کرنی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے نماز ہوتی ہے جو کچھ دوسری رکت میں کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے اور امام جماعت اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تیسری رکت سے اب ہم تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے امام جماعت کی وہ چوتھی رکت ہوگی اور ہماری یہ تیسری رکت ہوگی اور اب ہمیں تذبیحاتِ اربعہ کو پڑھنا ہوگا اب تک جو ہماری گفتگو ہوئی اس میں ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ان افراد کے لئے تھی جو چار رکتی نماز پڑھ رہے ہوں لیکن فرض یہ کریں کہ امام جماعت کی نماز چار رکتی ہے اور آپ دو رکتی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت کیا کریں فرض کریں کہ آپ زہر اثر کی نماز پڑھ چکے ہیں اور آپ کے سامنے ایک جماعت ہو رہی ہے زہر کی اور آپ اس جماعت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں اپنی قضا فجر کی تو ایسی صورت میں آپ اس جماعت میں شریک ہو جائیں اور جس وقت امام جماعت کی دوسری رکت کا تشاہد چل رہا ہو اور وہ تشاہت کے بعد کھڑے ہو جائیں گے آپ بیٹھے رہیں اور تشاہت کے بعد سلام پڑھیں تو یہ آپ کی ہو جائے گی دو رکعت نماز ہے فجر البتہ فجر کی آپ کو نیت پہلے سے کرنی ہے اور اگر کوئی عذر پیش آ گیا کوئی مشکل ہو گئی اور آپ زہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور امام جماعت بھی زہر کی نماز پڑھ رہے تھے یا وہ اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ بھی اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو کوئی مشکل پیش آگئی فرض کریں کہ کوئی بلا رہا ہے یا گاڑی کھڑی ہے کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں بار بار اعلان ہو رہا ہے گاڑی اٹھا لیں یا آپ کو ٹوائلر جانے کی حاجت ہو گئی اور اس وقت امام جماعت کی دوسری رکت چل رہی ہے تو آپ نیت کر لیں کہ میں اپنی قضا نماز فجر پڑھ رہا ہوں چاہے وہ آج کی ہو اور چاہے وہ کئی سال پہلے کی ہو نیت آپ اپنی بدل لیں اور ان کی نماز کے ساتھ ساتھ جیسے ہی وہ تشہد پڑھیں آپ سلام پڑھیں اور اپنی نماز کو مکمل کر کے اٹھ کے باہر چلے جائیں ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ آپ نے اپنی واجب نماز کے جو چار رکتی زہر تھی اس کی نیت کو پلٹا دیا اپنی فجر کی قضا نماز کی جانب ضرورت کے تحت تو یہ عمل بالکل صحیح ہوگا البتہ یہ ضرورت بہت اہم ہو یا غیر اہم ہو فرض کریں کہ موبائل جیب میں بج رہا ہو اور اتنی زیادہ اور ناگوار اس کی آواز ہو کہ وہ آپ کو بیک سے نکالنا پڑے اور اس کے بعد جانا پڑے تو کیونکہ یہ بڑا کام ہے بیک کھولنا اور بیک سے نکالنا اور پھر اس کے بعد موبائل کو آف کرنا یا سائلن کرنا تو ایسی صورت میں آپ اپنی نماز کو دورکتی کر سکتے ہیں لیکن ہاں اگر موبائل جیب میں ہے اور فقط اسے اس طرح سے نکال کے آف کرنا ہے تو یہ ایک مختصر سا کام ہے اور اس مختصر سا کام سے نماز کی صورت ختم نہیں ہوتی ایسی صورت میں آپ موبائل جیب سے نکال کے اس کو بند کریں تو کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کام آپ انجام دے سکتے ہیں لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ آیا چار رکتی نماز کو دورکتی میں بدلا جا سکتا ہے تو بدلا جا سکتا ہے آپ قضا نماز فجر کی نیت کر لیں اسی طریقے سے اگر آپ چار رکتی نماز مصروف تھے اور تیسری رکت میں کوئی حاجت آ جائے تو آپ اپنی کوئی مغرب کی نماز کی نیت کر کے اسے واجب سے قضا نماز پہ لے جائیں ادا نماز سے قضا نماز پہ لے جائیں اور مغرب کی نماز کی نیت سے تین رکت کے بعد سلام پڑھ کر نماز ختم کر دیں اور اپنے اس کام کو انجام دیں کچھ موضوع دوبارہ اس حوالے سے بیان ہوں کہ امام جماعت میں اور معموم میں یعنی نماز پڑھنے والے میں اس جانب بھی توجہ رہے کہ امام جماعت کو ہمیشہ آگے ہونا ہے اور احتیاط یہ ہے کہ اگر ایک نماز پڑھنے والا ہو تو وہ پیچھے کھڑا نہ ہو بلکہ دائیں جانب کھڑا ہو اور ذرا سا آگے کھڑا ہو لیکن اتنا آگے نہیں اور نہ ہی بالکل برابر بلکہ دائیں جانب کھڑا ہو تھوڑا سا آگے کی جانب ہو آگے کی جانب سے مراد یہ کہ اس کے سجدہ کرنے کی جگہ ہمارے قدموں سے کچھ آگے کی جانب ہو فاصلے کے ادبار سے پہلے بھی ہم نے توجہ دلائے کہ ایک میٹر سے زیادہ فاصلہ نہ ہو ممکن ہے کوئی کہہ کہ ایک میٹر کا تو ذکر نہیں ہے لہٰذا بعض مراجعے لفظ میٹر بھی استعمال کرتے ہیں توازل مسائل میں اور عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ فاصلہ دو قدموں سے زیادہ نہ ہو یا ایک بڑے قدم سے زیادہ نہ ہو یعنی دو معمولی قدم یعنی نورمل قدم جو ہوتے ہیں ان سے زیادہ نہ ہو البتہ قدم سے مراد پاؤں کا سائز نہیں ہے کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے پاؤں کا سائز اگر دس انچ ہے تو بیس انچ سے زیادہ فاصلہ نہ ہو بلکہ قدم سے مراد جب انسان چلتا ہے ایک قدم کے بعد جو دوسرا قدم رکھتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ ایک قدم دو قدم سے زیادہ نہ ہو یا ایک بہت بڑے قدم سے زیادہ نہ ہو جس طرح ہم بہت آگے پاؤں لے جاتے ہیں تو اس سے کہا جاتا ہے کہ نورمل قدم نہیں ہے بلکہ بڑا قدم ہے اور یہ مقدار تقریباً بن جاتی ہے ایک گز یا تقریباً ایک میٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اب اگر فرض کریں کہ امام جماعت میں اور معموم میں ایک میٹر سے زیادہ فاصلہ ہو جائے تو اس کی جماعت صحیح نہیں اسی طریقے سے ہم جس کے ذریعے سے کانٹیکٹ میں ہیں فرض کریں ہم پہلی صف میں ہیں اور ہم امام جماعت یہاں ہیں اور ہم اس شخص کے ذریعے سے اپنے جو سیدھے ہاتھ کی جانب ہے ابتصال حاصل کر رہے ہیں یعنی متصل ہو رہے ہیں تو اگر اس سیدھے ہاتھ والے افراد کی جانب اتنا فاصلہ ہو جائے کہ دو قدموں سے زیادہ یا ایک بڑے قدم سے زیادہ یا تقریباً ایک میٹر سے زیادہ ہو جائے تو ابتصال ختم ہو جائے گا یہ مسئلہ جاننا اس وقت سے ضروری ہے کہ فرض کریں کہ ہم نماز جماعت پڑھ رہے ہیں اور پہلی صف میں یہ پرابلم عام طور پر پہلی صف میں زیادہ پیش آتا ہے اور اسی طریقے سے اس صف میں پیش آتا ہے کہ جب ہم کسی شخص کے ذریعے سے متصل ہو رہے ہوں فرض کریں کہ ایک سہن یہاں پر ہے ایک سہن یہاں پر ہے اور یا ایک ہال یہ ہے ایک ہال یہ ہے اور اتصال ہو رہا ہے یہاں پر اس ایک صف کے ذریعے سے پوری دیوار نہیں کھلی ہوئی ہے یہ ایک دروازہ یہاں سے اتصال ہو رہا ہے اس پہلی صف کے ذریعے سے یا دوسری صف کے ذریعے سے ہو رہا ہے اگر اس دوسری صف کے دو تین افراد کی نماز باطل ہو جائے کسی وجہ سے تو کہا جائے گا کہ اس کا اتصال کیونکہ ختم ہو گیا تو باقیوں کا اتصال بھی ختم ہو گیا اب انہیں کیا کرنا ہوگا اب انہیں اپنی نماز فرادہ کر کے مکمل کرنا ہوگی کیونکہ جس کے ذریعے سے اتصال تھا وہ اتصال ختم ہو گیا اگر کوئی شخص امام جماعت کی تیسری رکعت میں شریک ہو تو اس جانب توجہ رہے کہ اگر آپ نماز جماعت میں شریک ہو رہے ہیں اور امام جماعت کی تیسری رکعت ہے تو بہتر ہے کہ انتظار کریں اور جب امام جماعت تیسری رکعت کے رکو میں جائیں اس وقت آپ نیت کر کے شریک ہو جائیں اسی طریقے سے اگر آپ چوتھی رکعت میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو وہاں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ انتظار کریں اور چوتھی رکعت کے رکو میں شریک ہو جائیں وجہ کیا ہے اس بہتری کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ رکو سے پہلے شریک ہوں گے تو آپ کی کیوں کہ یہ پہلی رکعت ہے آپ کو سور حمد بھی پڑھنا ہوگی اور سورہ بھی پڑھنا ہوگا اب فرض یہ کریں کہ آپ نے سورہ تو پڑھ سورہ حمد تو پڑھ لی لیکن سورہ نہیں پڑھ سکتے تو ایسی صورت میں جائز ہے کہ آپ سورہ نہ پڑھیں اور امام جماعت کے ساتھ رکو میں شریک ہو جائیں لیکن آپ نے جلدی جلدی سورہ حمد تو پڑھ لی اور یہ سوچ کہ آپ نے سورہ بھی شروع کر لیا کہ ابھی امکان ہے اور میں سورہ بھی پڑھ سکتا ہوں اگر آپ نے سورہ شروع کر لیا تو آپ پر لازم ہے کہ سورے کو مکمل کریں اگرچہ امام جماعت رکو سے سر اٹھا لیں تو بھی آپ کی نماز صحیح ہے اور پھر اس کے بعد آپ رکو میں جائیں اور اپنی نماز کو مکمل کریں اگر کوئی نماز جماعت میں شریک ہو یہ سوچتے ہوئے کہ امام جماعت کی یہ رکت اول یا رکت دوپم ہے یعنی یا پہلی رکت ہے یا دوسری رکت ہے اور پہلی اور دوسری رکت کے بارے میں ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ پہلی رکت میں اگر آپ شامل ہوتے ہیں تو آپ پر سورہ حمد اور سورے کی تلاوت واجب نہیں ہے لیکن اگر آپ چوتھی رکت میں شامل ہوتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ سورہ حمد بھی پڑھیں اور سورہ بھی پڑھیں یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں رہے فرض کریں ایک شخص پہلی رکت سمجھتے ہوئے امام جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہوا اور رکو میں چلا گیا اور رکو میں جانے کے بعد اسے یہ پتا چلا کہ یہ پہلی رکت نہیں تھی بلکہ تیسری یا چوتھی رکت تھی تو کیا اس کی نماز صحیح ہے کیونکہ اس پر لازم تھا کہ یہ پہلی رکت کا سورہ حمد اور سورہ پڑھتا تو کہا جائے گا کیونکہ یہ امام جماعت کی تیسری رکت کو پہلی رکت سمجھ رہا تھا اور اس نے اسی وجہ سے سورہ اور سورہ حمد نہیں پڑھا تو یہ اس کی نماز صحیح ہوگی اور اس کے برخص اگر وہ امام جماعت کی نماز میں شریک ہوا اور تیسری رکت تھی اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص امام جماعت کی نماز میں شریک ہوا اور یہ سوچ کے شریک ہوا کہ یہ تیسری رکت ہے اور اس نے سورہ حمد بھی پڑھا اور سورہ بھی پڑھا بعد میں پتا چلا کہ یہ پہلی رکت تھی تو کیونکہ اسے نہیں پڑھنا چاہیئے تھا اور اس نے پڑھا دیا تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز صحیح ہے اگر جماعت سے نماز پڑھنے والا شخص امام جماعت سے ایک رکت پیچھے ہو اب ایک رکت پیچھے ہو سے کیا مراد یعنی جب امام جماعت کی دوسری رکت ہے تو ان کی پہلی ہے اور جب امام جماعت کی چوتھی رکت ہوگی تو ان کی تیسری ہوگی اور اس جانبی توجہ رہا ہے کہ جب ہم دوسری رکت میں شامل ہوں گی لیکن ہماری پہلی رکت ہوگی اور پہلی رکت میں تشاہد نہیں ہے اسی طریقے سے جب ان کی چوتھی رکت ہوگی اور ہماری تیسری رکت ہوگی تو تیسری رکت میں بھی تشاہد اور سلام نہیں ہے اگر ہم چار رکت پڑھ رہے ہیں تو فرض کریں کہ امام جماعت تشاہد میں اور سلام میں مصروف ہونے والے ہیں جبکہ ہم اس رکت میں ہیں جس میں تشاہد بھی نہیں ہے اور سلام بھی نہیں ہے اگر امام جماعت کی مغرب کی نماز ہے اور ہم ان سے ایک رکت پیچھے ہیں تو ان کی تیسری رکت ہوگی اور ہماری ہوگی دوسری رکت بلکہ مثال سنہ دی جائے کہ اگر ہم مغرب کی نماز میں دوسری رکت میں شامل ہوئے تو ان کی دوسری رکت ہے اور ہماری ہے پہلی رکت اور پہلی رکت میں تشاہد نہیں ہے تو ایسی جگہ اس طریقے سے اب اگر امام جماعت کی دوسری رکت ہے اور ہماری پہلی رکت ہے جس وقت وہ تشاہد پڑھیں گے دوسری رکت کا تو اس وقت تشاہد کے دوران ہم اس طریقے سے اپنے گھٹنوں کو زانوں کو زمین سے بلند کر لیں اور پاؤں کے پنجے زمین پہ لگائیں اور ہاتھ کی ہتیلیاں ایسے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ انگلیاں اس طرح سے رکھیں اور عام طور پر توضل مسائل میں کہا جاتا ہے کہ ہتیلی کا سینہ یعنی یہ حصہ اوپر ہو اور اس طریقے سے پنجے زمین پہ رکھ کے اور زانوں کو بلند کر لیں اس وقت کے جس وقت امام جماعت تشاہد پڑھنے میں مصروف ہیں اور ہم اس وقت تشاہد نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہماری پہلی رکھت ہے اور بلکل اسی طریقے سے اگر ان کی آخری رکھت ہے اور ہم اس وقت نہ تشاہد پڑھ سکتے اور نہ ہی ہم سلام پڑھ سکتے تو اس وقت بھی یہی حکم ہے کہ ہم تشاہد کے درمیان اس طرح سے رہیں اور سلام کے وقت بھی اس طرح سے رہیں اب اگر امام جماعت کی تیسری رکھت ہے اور اس میں وہ تشاہد اور تشاہد کے بعد سلام پڑھنے گے اور ہماری دوسری رکعت ہے اور ہمیں تشہد پڑھنا ہے تو تشہد میں تم اسی طرح سے رہیں گے فرض کریں کہ وہ تشہد پڑھ رہیں اس تشہد کے بعد اڑ جائیں اور کھڑے ہو جائیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اسی طرح سے رہیں السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جیسے ہی وہ سلام پڑھیں تو اس وقت ہم اپنی اگلی رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں یہ تھی چند شرائط نماز جماعت کی خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعلا محمد ہمیں اپنی رسول اپنی خجتوں خصوصاً امام الزمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہر